ہیلو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاشٹ رو کے مین ایوینٹ میں ہوئے سیگمنٹ کے بارے میں جہاں پر ایلیکسا ابلیس نے فائر بول یعنی کی آگ کا گولہ فیک دیا رینڈی اوٹن کے فیس پر تو کیا یہ سیگمنٹ بلکل ریال تھا ڈبلو ڈبلی نے اس سیگمنٹ کو کیسے پلان کیا اور گائز میں آپ کو فل پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ سیگمنٹ کتنا ریال تھا یا کتنا فیک تھا اور ڈبلو ڈبلی نے اس سیگمنٹ کو کیسے دکھایا ڈبلو ڈبلو ڈبلی فینس کو اور کیا آپ رینڈی اوٹن ہو چکے ہیں انجرڈ کتنی سچائی تھی اس فائر بول میں اس ویڈیو میں اسی سیگمنٹ کو ریویل کریں گے تو گائز ویڈیو بہت ہی مجدارے سے انڈ تک جرور دیکھنا چلو ویڈیو شہرات کرتے ہیں آپ کے پیارے سے لائک سے تو گائز جیسے کہ آپ نے دیکھا لاشٹ رو کے مین ایوینٹ میں ٹرپل اچ اور رینڈی اوٹن کے اچھی خاصی فائٹ چل رہی ہوتی ہے اور ٹرپل اچ تو اپنا سلیچ ہیمر نکال رہیتے ہیں پر اس لیچ ہیمر میں بھی آگ لگ جاتی ہے اس کے بعد گائز لائٹس پھر سے آف ہوتی ہیں اور اون ہوتی ہیں تو وہاں پر ٹرپل اچ نہیں ہوتے وہاں پر ہوتے ہیں رینڈی اوٹن اکیلے رنگ میں اور اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں پر آ جاتی ہیں ایلیکسا بلس اور رینڈی اوٹن پہلے تو ایک دوسرے کو گھورتے ہیں پر گائز پھر اچانک سے ایلیکسا بلس کے ہاتھ میں جاتا ہے فائر بول پھیک دیتی ہیں رینڈی اوٹن پر اس کے بعد رینڈی اوٹن کے فیس پہ وہ فائر بول لگتا ہے اور رینڈی اوٹن وہی گر جاتے ہیں اور کافی جوڑ سے چلاتے ہیں کافی انہیں درد ہوتا ہے تو گائز کئی ڈبلڈوڈوڈی فینس تو یہاں پر در گئے ہوں گے اور انہیں لگ رہا ہو گئی سیگمنٹ اصلی تھا یا پھر ڈبلڈوڈوڈی نے یہاں پر کچھ کارنامہ کیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ سیگمنٹ پورا پورا اصلی نہیں تھا اور یہ سیگمنٹ تھا پری ٹیپڈ اور اس کا پروف یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب رینڈی اوٹنوں تریپل اچ فائٹ کر رہے تھے وہاں تھنڈڈا ڈوم سکرن آن تھی وہاں پر ہمیں فینس دکھ رہے تھے پر جب وہاں پر لائٹس آف ہوئی الیکسر بلس آئی تو وہاں پر ایک بھی تھنڈا ڈوم نہیں دکھ رہا وہاں پر لائیف فینس نہیں تھے تو ڈبلڈوڈوڈوڈی نے اس سیگمنٹ پہلے ٹیپ کر لیا تھا کیونکہ پہلے پری ٹیپ سیگمنٹ پر ایک بھی فینس نہیں آسکتا ڈبلڈوڈوڈی نے وہ بینہ کسی رینڈی آرٹن کے فیس تک نہیں گئی تھی اور وہ فائر بول فیس پر پہنچنے سے پہلے ہی دوسری سائٹ چلی آتی ہے اور گائج اس کے علاوہ اس سیگمنٹ کو وی ایف ایکس کے دوارہ کافی اپڈیٹ کیا گیا ہے وی ایف ایکس دوارہ ایڈٹ کیے گئی ہے اس سیگمنٹ کو جس سے یہ سیگمنٹ ریالیسٹک لگے اور رینڈی آرٹن انجرد دکھائی دے اور گائج اس سیگمنٹ کو اس طرح دکھانے کا مطلب یہ تھا پری ٹیپ کرنے کا یہ مطلب تھا ڈبلے ڈبلے نہیں چاہیے کہ ان کی سپرسٹار کو انجری ہو اور وہ بھی اتنی بھیانک انجری کی آگ فیک دی جائے فیس پر ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ سیگمنٹ پہلے سے ہی پری ٹیپ تھا اور کافی وی ایف ایکس یوز کیا گیا تھا اس سیگمنٹ پر تو گائج اس کے بعد بات کرنے کے رینڈی آرٹن انجرد ہیں تو گائج اگر اسٹرول لائن کی دیکھی جائے تو اسٹرول لائن میں رینڈی آرٹن کو جرور کشنا کو نقشان ہوا گا اور کشنا کچھ انجری ہوئی ہوگی اور اب رینڈی آرٹن کا فیس ہمیں پہلے کتنے دیکھنے کو نہیں ملے گا رینڈی آرٹن کے آنکھ میں کشنا کچھ دکت جرور ہوگی کشنا کچھ چینج جرور ہوگا جب وہ نیکس ٹائم ہمیں دیکھنے کو ملیں گے روکے اپیسوڈ پر تو کیا نیکس ٹو پر ہی رینڈی آرٹن ریٹن کرتے ہیں اور اب کس طرح سے اسٹرول لائن آگے جانے والی ہے تو ہمیں آگے نیوالا ٹائم ہی بتائے گا پر گائز آپ چلو کمنٹ کر کے بتانے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ کتنا اچھا لگا اور آپ فینڈ کا آپ ویٹ کتنی بیس اپ لیسے کر رہے ہیں کیا آپ فینڈ پر سے رینڈی آرٹن کا فیس دیکھنا چاہیں گے کمنٹ باکس کھولا جاگے آپ بتا دو اور اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے یہ ہوپ ہی ویڈیو آپ کو پچھتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال لکھے اپنا